بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے سامعین آپ پھر یہ سیں میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے میرے دوستو آج کا پروگرام آنار کے فوائد پر مشتمل ہے جیسے کہ آپ نے کہاوت تو سنو نہیں سنی ہوگی کہ ایک آنار سو بیمار تو یہ بلکل حقیقت برمبنی ہے کیونکہ سنکڑو بیماریوں کا علاج واحد پھل آنار میں موجود ہے میرے دوستو اس کے دانے بھی قابل استعمال ہیں اس کے علاوہ اس کا اندرونی چھلکا اس کا بیرونی چھلکا یہاں تک کہ اس کا جوس اس کا ارک ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت تو میں سے ایک نعمت ہے تو میرے دوستو ایک میٹھا آنار جو ہوتا ہے یہ حلق کی سوزش سینے کی سوزش کے لیے پھپڑوں کے برم کے لیے ایک سیر کا درجہ رکھتی ہے اس کے علاوہ پرانی خانسی کے لیے بہت کارامد ہے اور اس کا ارک پیٹ کو نرم کرتا ہے اس میں نیٹرک ایسٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اس کے علاوہ میرے دوستو انار جسم کو اضافی غزائیت فرام کرتا ہے توانائی فرام کرتا ہے اور یہ فوراں ہی جزوے بدن بن جاتا ہے اس کے علاوہ میرے دوستو یہ پیٹ میں ورم پیدا کر رہے ہیں جو مادے ہوتے ہیں ان کے خراج کرتا ہے اس کے علاوہ میدے کی سوزش کا خاتمہ کرتا ہے یہ پشاب آور بھی ہے اور سفرا کو تسکین دیتا ہے کی اور اسحال کو روکتا ہے اس کے علاوہ جگر کی حدت کو کم کرتا ہے جسم کے تمام آزاؤں کو قوت فرام کرتا ہے دل کی بیماریوں کو آرام دیتا ہے اس کے علاوہ میرے دوستو اس میں بہت سارے ایسے کیمیائی عذاب پائے جاتے ہیں جو کہ تمام جسم کے لیے بہت مفید ہیں جیسے لحمیات ہیں نشاستہ ہیں پوٹاشیم ہے میگنیشیم ہے آئرن ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے عجزہ ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے اور بیماریوں سے یعنی کہ کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے کپیسٹی پیدا کی ہے انار گردوں کو صحت مند رکھتا ہے اور انار کا ار گردوں سے ضرر رسان مادوں کا اخراج کر کے گردوں کو ایک نئے زندگی بخشتا ہے اس کے علاوہ میرا دوستو یہ جگر کی حفاظت کرتا ہے جگر کا اگر کوئی حصہ خراب ہو جائے تو یہ انار اس کو نئے سیرے سے ایک نئی تشکیل دے کر اسے زندہ کرتا ہے اس کے علاوہ میرا دوستو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے اللرجی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ نسیان کو جو مرض ہوتا ہے یعنی بولنے والی بیماری اس کے لیے بھی انار بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو میرا دوستو آج کا پروگرام انار کے بارے میں تھا آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور چیز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ